موسیقی ہلو جی اس میں منیبا ویلکم ٹو منیبا's کچن آج کی ریسپی ہے ٹومیرو سوپ کی جی ٹوماتر کا سوپ دس منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کو اس کو بنانے میں اور سردیوں میں اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے اس سے اچھی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی تو جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں لے لیتی ہوں میرا کوکر اور ایڈ کر لیتی ہوں اس میں فائیو ٹیبل سپون آئل کے آپ آلیب آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایک میڈیم سائز کا انین بہت ہی باریک باریک کٹ کے جیسے ہی انین کچھ براؤن ہونے لگے ایڈ کر لیتے ہیں اس میں سکس گارلک کلوفز اور دس منٹ تک اچھی طرح سے ہلاتے جاتے ہیں جب یہ دونوں چیزیں اچھے سے گل جائیں تو ایڈ کر لیجئے اس میں ٹو کپس آف چکن براث چکن کی یخنی یہ یخنی میں پہلے سے بنا کے فریزر میں سٹور کر لیتی ہوں کہ جب بھی مجھے سوپ بنانا ہو میں سے استعمال کر سکوں اب لے لیجئے چار میڈیم سائز کے ٹوماتر اور ان کو اچھے گرہ سے گرائنڈ کر لیجئے اور ایڈ کیجئے اپنے کوکر میں اچھا آپ فریش ٹوماتر کی بجائے کھین ٹومیروز بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ٹوانی ایٹ آنسز کا کھین ایج میں یوز کر رہی ہیں یہ دیکھئے دس میرٹ کے اندر اندر اس میں ایک بوائل آ جائے گا اور جیسے ہی بوائل آئے ہم اٹ کر لیتے ہیں ایک ٹیبل سپون بلیک پیپر اور ایک ہی ٹیبل سپون سالٹ کا ان کو اچھی طرح سے مکس کیجئے اور آگے بڑھتے ہوئے ایڈ کر لیتے ہیں اس میں ٹو ٹیبل سپون شگر کے جی شگر کیونکہ ٹیماتر کچھ کھٹے ہوتے ہیں تو چینی ڈالنے سے ان کی جو کھٹاس ہے وہ ذرا بیلنس ہو جائے گی تو آگے بڑھتے ہوئے مزید خوشبو کے لیے ایڈ کر لیتے ہیں اس میں کچھ بیزل لیوز اردو میں اسے نیاز بو بھی کہتے ہیں بہت ہی خوشبو والا پودا ہوتا ہے یہ یہ آپ گھر میں کسی جگہ اگا لیجئے اور آہستہ آہستہ استعمال کرتے جائیے بہت فائدے ہیں اس کے تو جیسے ہی اس میں بوائل آجاتا ہے ہم ایڈ کرتے ہیں ایک بٹا چار کب ہیوی کریم کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں یہ ہمارے سوپ کو بہت زیادہ مولائم بھی کر دے گا اور ٹاماتر کی کھٹاس بھی بہت کم کر دے گا اب ایڈ کر لیتے ہیں 3 ٹیبل سپون پارمیجان چیز کے یا آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی چیز اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اسے بوائل ہونے دیتے ہیں تقریباً دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ اور اتنی دیر میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اور کون کونزے سوپ آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں تو میں پہلے چکن کھولی فلاور سوپ بھی بنا چکی ہوں جی یہ گووی اور چکن کا سوپ ہے جس سے چکن کی غزائیت بھی ملتی ہے اور گووی کی بھی کیونکہ بچوں کے لیے جتنا چکن ضروری ہے اتنی سبزی بھی تو اسے گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو ہمارا دوسرا سوپ چکن کا بہت ہی ایزی سا سوپ ہے جو کہ پانچ امرڈ میں بن کے تیار ہو جاتا ہے تو واپس آتے ہیں اپنے ٹومیرو سوپ کی طرف جو کہ آلموسٹ ریڈی ہے تو اپنے کوکر کو بند کرنے سے پہلے میں اسے تھوڑا سا گرائنڈ کر لیتی ہوں کیونکہ اس میں چھوٹے چھوٹے ٹومیرو کے پیس ہیں جو موں میں آئیں گے اچھے نہیں لگیں گے تو آپ جلدی سے اس کو گرائنڈ کر لیجئے یا اس کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ سٹارٹ ہی میں ریسپی کے سٹارٹ ہی میں اپنے ٹومیرو کو گرائنڈ کر کے اس سوپ میں ایٹ کیجئے تو یہ دیکھئے جی ایسا سمودھ سا سوپ ہی چاہیے مجھے تو جلدی سے اسے سرف کر لیتے ہیں یہ تقریباً میں نے چھے سے آٹھ سرونگز کے حساب سے بنایا ہے آپ کو زیادہ چاہیے ہوگا تو آپ ان کے اماؤنڈ کو ڈبل کر لیجئے گا آپ اسے ڈینر میں سرف کر سکتے ہیں بریڈ کے ساتھ انجوئی کر سکتے ہیں ویسے ٹیمارٹر ہم اپنی ہنڈیا میں اس کو کھٹاس دینے کے لیے ایڈ کرتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سوپ ٹرائے کریں گے گھر پہ بنائیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ بلکل بھی کھٹاس کے طرف نہیں ہے تو اسے گھر پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے نیچے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کا ٹومیرو سوپ کیسا تیار ہوا تو اب جلدی سے میں اس بریڈ کو ٹوست کر لیتی ہوں اور میرا لنچ تو ریڈی ہے تو کیسی لگی آج کے میری ٹومیرو سوپ کی ریسپی آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ریسپی کے ساتھ بائی بائی